بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ہماری سپیشل ویڈیو نیٹسال ٹیکنالوجیز اسے ریلیٹیڈ ہے جو کہ ٹیکنالوجی انڈ کمیونکیشن کا ایک مین سٹاک ہے اس میں کافی ہمارے انویسٹرز ہیوی ٹریڈز بھی کرتے ہیں اور ہمیں کافی کیوریز آ رہی تھی ریگارڈنگ انیلیسز آف نیٹسال ٹیکنالوجیز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شیئرز کا ایک کی ٹیلڈ انیلیسز آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہے ہیں اور جو ہمارے انیلیسز میں ایک دو شارٹ کمنگز ہم نے اس کی ڈسکور کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان شارٹ کمنگز کی وجہ سے وی فور سی کے آئندہ آنے والے دنوں میں اس شیئر میں کافی ولٹائل مومنٹ رہ سکتی ہے دیر فور ڈس شیئر اس نوٹ ایڈوائزی بل فور انویسمنٹ پرپوسیز اگر آپ کو ٹیڈنگ پرپوسیز کے لیے اس میں تھوڑی بہت اپورچنیٹی ملے تو لیمٹ ایک سکوریر کے ساتھ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ادھر وائز فور انویسمنٹ پرپوسیز آہ دس شیئر آہ اس نوٹ اریکمینڈی تو ویوز اپنی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی جو نیٹسول ہے وہ کرنٹلی ایک سو بارہ پر انسٹھ پیسے پر ٹیڈ کر رہا ہے اس کی جو مارکٹ کیپلائزیشن ہے وہ دس عرب روپے کے لگ بگ ہے اس کی اگر ہم ففٹی ٹو ویکس کی رینج دیکھیں تو سیونٹی سیون پوائنٹ فائی زیرو پرس نے ون ایئر میں لو لگایا جبکہ ایک سو بائیس روپے ستانوے پیسے کا اس کا ہائی ہے وارڈ ویک میں اس نے فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ اپنی پرائس کا لوس کیا ون مانت میں سکس پوائنٹ فائی فیٹ پرسنٹ لوس کیا ہے اگر ہم اس کی پچھلے پانچ سال کی پرائس ایکشن دیکھیں تو اس شیئر نے جو ٹریڈنگ اس کی تھی لاسٹ دوہزار اٹھارہ میں وہ ایک سٹھ اپیک لیول پہ تھی پھر یہ ڈکیز ہو کے تکی بن تھرٹی سکس تھرٹی نائن کے لیول پہ آیا سال دوہزار اکیس میں ہم نے دیکھا کہ فیبری میں اس نے دو سو ستانوے روپے کا گلوز کیا اور تین سو چار پہ کا اس نے ہائی لیول ٹیچ کیا لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شیئر میں ایک جو ہے کنسسٹنٹ ڈکلائن آیا ہے ان ویلیوز کے ساتھ اور اب ہی یہ شیئر ہے وہ ایک سو بارہ روپے کے لیول پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو ویورز اس کی اگر ہم پرائس ارننگ ٹریلنگ ٹویل مانس کی دیکھیں تو وہ الیون پوائنٹ زیرو ٹو ٹائمز ہے اور یہ کافی ہائی پرائس ارننگ ملٹیپلز پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ شوز کہ اس کا جو رسک لیول ہے مارکٹ پہ وہ کافی ہائی ہے therefore we are recommending it to you کہ آپ اس میں جو ہے ڈیر ٹریڈنگ یا خود شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے جب اس کی پیسیز کافی نیچے ہیں تو ایک پوزیشن لے لیں otherwise investment purposes کے لیے یہ شیئر ہم recommend نہیں کر پا رہے تو ابھی ویورز اس کا ہم ایک analysis آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں basically net source جو ہے وہ پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز میں سے ایک pioneer کمپنیز میں سے ہے اور یہ پہلی آئی ٹی کمپنیز میں سے تھا جو پاکستان stock change پہ list ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور ایجنل کی پہلی کمپنی ہیں جو کے نیس ٹیک پہ listing ہوئی ہے اس کی ویورز اگر ہم اس کا global presence دیکھیں تو کافی اس کے جو clients ہیں ان کی جو ہے وہ outreach کافی زیادہ ہے global presence ہیں ان لوگوں کی اور basically ان کا جو software ہے وہ global asset finance اور leasing industry کو جو ہے deal کرتا ہے اس میں ان کی کافی بڑی client ہے تو basically اس کا جو core revenue ہے وہ 97% export سے آتا ہے جو کے software کی exports اور selected services ہیں اور 3% اس کا جو revenue ہے وہ local sales سے آ رہا ہے اسی طرح اس کی income کی تین streams ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ discuss کرنے جا رہا ہوں number one اس کی جو income آ رہی ہے وہ software licenses بیٹھنے سے آتی ہے دوسرا ویورز اس کی جو services income ہے اس میں یہ جو licenses بیٹھتے ہیں ان کی جو implementation ہوتی ہے different clients کے لیے ان کا جو software ہے اس کو different اس کی نیڈ کو مطابق customize کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی consultancy services ہوتی ہیں تو ان services کی جو main income ہیں یہ بھی اس کے core revenue کا part ہے جو ویورز اس کی revenue کا تیسرا main part ہے وہ subscription and support ہے جس میں یہ لوگ جو جتنے بھی contracts انہوں نے کیے ہوتے ہیں اور according to those contracts یہ اپنے post contract basis پہ جب یہ software's insulation ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ اپنے جو clients کو support دیتے ہیں یا ان کی annual maintenance contracts کی subscription آتی ہیں تو اس میں جو ان کو انکم آتی ہے وہ subscription and support کے head میں یہ فال کرتی ہے تو ویورز ان کی جو اگر ہم انکم کا breakout دیکھیں تو software license is not a major part کیونکہ اس کی sales ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جو اس نے پرانے software's sale کیے ہوئے ہیں ان سے جو subscription and support income ہے وہ اس کی income کا ایک major part constitute کرتی ہے ویورز اس کا free floor جو ہے وہ 35% سکتے ہیں تو basically this source کے یہ اس میں owner control activity زیادہ ہے سال 2019 اس نے کوئی dividend payout نہیں کیا ہے اور recently ایک جو ہمیں اب کے ساتھ new share کی تھی for the whole IT industry اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے export remittances جتنی بھی ان کے پاس آتی تھی اب تو جون 2022 اس میں جتنی export remittances تھی اس پہ 100% tax credit آئی ٹی کمپنیش کو ملتا تھا لیکن جون دو ہزار کے بائیس کے بعد ان فرس سولائی 2022 سے ان کی جتنی بھی remittances آئیں گی ان کو ایک final tax regime دیتا ہے 25% اس پہ tax pay کرنا پڑے گا اس سے ان کی taxation جو ہے وہ تھوڑی ہائر سائٹ پہ جا رہی ہے ابھی میں آپ کی توجہ جاؤں گا اس کے profit and loss account پہ اور اس میں میں آپ کو ایک point کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں جو کہ اس کمپنی کی main performance کو آئندہ آنے والے دنوں میں effect کہا سکتا ہے تو اس میں آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں ایک تو دیکھیں کہ اس کا جو revenue from contracts ہے جو میں نے آپ کے ساتھ سٹریم اس کا سکی ہوا requirement 6 ارب روپے کا ہے اور جو cost of revenue ہے وہ چارہ روپے کی ہے دو ارب روپے کا اس کا gross profit ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے باقی operating expenses less کریں تو اس کے پاس نو سو تیرہ million کا net profit بنتا ہے اور اگر ہم earning per shares میں دیکھیں تو دس روپے انیس پیسے کی اس کی earning per share کوٹ ہوئی جبکہ پچھلے سال اس کی earning دو روپے تیرہ پیسی تھی یہ میں انیور ریزرٹس کو پہلے اس کا سکا رہا ہوں تو یہ جو snapshot ہے اس کو دیکھ کے it appears کہ the company is performing very well is کے revenues generate اچھے ہو رہے ہیں اور کمپنی نے اچھی earnings کی ہیں لیکن viewers اس نیچ سلائز میں جو آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کروں گا اس میں آپ کو ایک چیز clear نظر آئے کی اس کے financials خاص طور پر جو دو ہزار اکیس میں آپ دیکھیں دس روپے کی پی ایس اس کی آئی ہے پچھلے سال دو روپے تیرہ پیسے تھی دو روپے تیہتر پیسے تھی تیرہ روپے دوزار انیس میں تھا دوزار اٹھارہ میں رکمن بارہ روپے تھا یہ جو اس میں کم سے spike آئی ہے اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو کہ apparently اس کے financials کو پڑھ کے نظر آتی ہے تو viewers یہاں پہ اگر آپ اس سلائیڈ میں لیکھیں تو اس کا جو total profit ہے وہ آپ دیکھیں تو نو سو تیرہ ملین روپیز کا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں ایک other income کا complaint آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ایک عرب روپے کا اور یہ جو basically constitute کر رہا ہے اس میں ایک عرب میں سات سو نوے ملین جو ہیں وہ exchange gains کی ہیں تو viewers پچھلے سال روپے نے کافی زیادہ value lose کی ہے against US dollars تو ان کی کیوں کہ remittances زیادہ تر US dollars میں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے جتے ان کے contracts ہوئے جب ان کی receipts ان کو آئیں تو at the time of contract جو dollar price تھی اور جب receiving کرتے ہوئے dollar کی price تھی تو اس کی وجہ سے جو ان کو gains آئے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو یہ جو gains ہیں یہ one of item ہے اور یہ ان کے total profit کا جو ہے وہ 75% constitute کرتا ہے یہ میں annual results کی بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اگر ہم ان gains کا factor انکال دیں viewers تو ان کا جو profit بچتا ہے وہ دو سو پاسٹھ ملین کے لیول پہ ہے جو کہ پچھلے سال سے اگر ہم comparison کریں تو اسے one percent کا اس میں difference بچے گا تو viewers یہ جو ان کا ہم نے exchange gains کا element discuss کیا ہے یہ one of ہے ابھی as you are well aware کہ روپیہ جو ہے وہ تقریباً دو سو اکیس پائیس کے لیول پہ اب stable ہو رہا ہے اور جس طرح کہ ہمارے finance ministers کی کافی ایک statements ہا رہی ہیں کہ یہ روپیہ جو ہے وہ over value ہے اس کی جو real value ہے وہ تقریباً دو سو روپے سے نیچے ہے تو if we assume کہ even روپیہ دو سو دس پندرہ کے لیول پہ sustain گا جاتا ہے تو even then آئندہ آنے والے فرقوں میں اس company کا جو income major income آ رہی تھی وہ exchange gains سے آ رہی تھی اور اگر یہ exchange gains رکھ جاتے ہیں تو اس company کی profitability کافی negatively effect ہو سکتی ہے تو viewers this is the point number one دوسرا point میں آپ کے ساتھ جو discuss کرنے جا رہا ہوں وہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو revenue سالانہ basis پہ بڑا ہے وہ چوبیس پرشنٹ سے بڑا ہے لیکن cost of generating that revenue اس revenue بنانے کے لیے جو ان کی cost لگی ہے وہ اس میں ستائیس پرشنٹ کا اضافہ ہوا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے اس کا gross profit جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے کیونکہ اس کی cost زیادہ تیزی سے بڑی ہے پچھلے سال یعنی جولائی جون دو ہزار بائیس کی پیرڈ میں تو viewers یہ analysis تھا for the year اب اس کو جو اس کے latestly آپ نے دیکھا ہوگا quarterly results آئے ہیں اس پہ تھوڑا سا اس کو apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا impact quarterly results پہ کیا ہے تو viewers same thing آپ دیکھیں کہ اس کی جو revenue increase ہوئی اچھی increase تھی 37% کی لیکن جو اس کی cost بڑی ہے وہ revenue increase صفی زیادہ ہے جسے اس کا جو gross profit margin ہے وہ نیچے آ رہا ہے پھر اس کے بعد دوسرا جو other income کے element میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ دیکھیں کہ 388 million ملین روپیز کا ہے اگر آپ اس کے profit after tax یعنی ایک سو اکانوے ملین کا اس کا profit after tax تھا for july september 2022 period اور اس میں سے اگر آپ یہ 388 ملین جو exchange gains کے انقوائے تھے یہ نکالنے تو اس کا جو profit ہے وہ loss میں convert ہو جائے گا so this is a very dangerous sign جو کہ apparently یہ جو اس کی financial highlights ہوتی ہیں اس میں ہمیں دیکھ کہ یہ چیز نظر نہیں آتی جب تک کہ ہم اس company کے جو published financial statements ہیں اس کا in depth analysis نہ کریں تو viewers ان circumstances میں جبکہ اس کی growth revenue کی اتنی نہیں ہے لیکن اس کی cost تیزی سے بڑی ہے اور اتنا revenue اس کے پاس نہیں generate ہو رہا جس سے یہ سارے اپنے operating cost کو میٹ کرے تو اس وجہ سے یہ operating loss میں ہے company for the time بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو profitability ہے وہ one of items یعنی exchange gains کی وجہ سے آ رہی ہے تو this shows اس کے operations جو ہیں وہ کافی weak side پہ ہیں اور یہ company performance wise اگر dollar in level پہ stable ہو جاتا ہے یا تو اس لیچے آتا ہے تو اس میں loss کا ایک کافی strong chance ہے تو viewers یہ profit and loss کا element discuss کرنے کے بعد میں آپ کی وجہ جاہوں گا ایک دوسرے element کی طرف کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو اس کا share capital ہے وہ آٹھ سو اٹھتر ملین لپیس کا ہے whereas اس کے جو reserves ہیں وہ ٹکپن سات اربل روپے کے ہیں اچھا اب یہ جو earning per share calculate کر رہے ہیں یہ اپنے net profit کو divide کر رہتے ہیں with the amount of share capital یا جو shareholder reserves کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی earning per share کافی اوپر یا escalated level پہ ہمیں نظر آتی ہیں یہ آپ اس value میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو اس کے reserves ہیں یہ اس کو اس working میں لاتے ہی نہیں ہیں جب ہم اس reserves کو بھی دیکھیں کہ total پیسہ جو کپنی کے پاس پڑا ہے اس کا share capital اور اس نے جو profit generate کیا ہیں یا اس پاس reserves پڑے ہیں اس پہ کپنی نے کتنا generate کیا اس کو basically ہم ایک return on assets کے اس میں دے سکتے ہیں تو وہ as such ہمارے پاس ابھی اس میں کوئی clear cut working available نہیں ہے that is why یہ جو اس کی earning per share کی فکر دیکھیں ہم کافی خوش ہو جاتے ہیں یہ تھوڑی سی inflated ہے کیونکہ اس کا share capital کم ہے اور اس کے reserves بہت زیادہ ہیں اور یہ دس روپے کی تو working آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا basically effect نہیں آتا جس کے وجہ سے ہمیں اس کی earnings بہت زیادہ ہیوی سائٹ پہ نظر آتی ہیں تو اس کے اگر ہم book value پر share دیکھیں تو وہ تقریباً اٹی نائن روپیز کی بنتی ہے اور right now it is trading above 100 segment assets کی پرائیس شیئر کی تو کافی inflated levels پہ ہے اور it is a high risk stock تو viewers اس میں ہمیں تھوڑا سا carefully کام کرنا پڑے گا with stop loss کام کرنا پڑے گا اور میں تو یہ ہی suggest کروں گا کہ اس میں آپ even trading سے بھی اگر مارکٹ یہاں سے ڈاؤن سائٹ پہ جاتی ہیں تو یہ جتنی مارکٹ گرے گی اس سے زیادہ گرے گا اور اگر مارکٹ یہاں سے even پلاس بھی ہوتی ہیں let's suppose پانچ پرسن مارکٹ پلاس ہوگی تو نیٹسال کی جو price appreciation ہوگی وہ less than five پرسنٹ ہوگی کیونکہ اب بھی operationally یہ کمپنی اتنی strong نہیں ہے so viewers this was a very brief analysis regarding نیٹسال technologies اور اس میں جو میری basically client کی کوری تھی جب میں نے اس کا analysis کیا تو ایک دو چیزیں میں نے سامنے آئیں تو وہ i thought کہ میں اپنے سارے جو viewers ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ چیز شیئر کی ہے اس میں basically once again ویڈیو کو ان کرنا سے پہلے میں آپ کو ایک اپنا conclusion بتاتا ہوں کہ it's a high risk share اس کی price earning multiples کافی اوپر ہیں اس کی earnings آئیں ہیں وہ بھی one times ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ہم نے eps اور باقی earnings دیکھیں وہ it is not expected کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی وہ ان earnings کو sustain کر پائے گا because of the dollar movement تو اس وجہ سے it's a high risk investment اور اس میں loss کا چانس کافی زیادہ ہے اور that is why we are recommending کہ اگر آپ کے پاس آئے یہ اس کی وہ shares holding بھی رہا پڑی ہے you should sell on strength اس میں جو بھی آپ کو اگر تو سیپریش یہاں سے اوپر ملے تو اس کو بیجھئے اور اس میں ایزار ٹریڈنگ کرنے سے آئی وائیڈ کریے آئی ویڈیوز اس ویڈیو میں جو ہم نے انفرمیشن آپ کو کوائیڈ کی ہے وہ آپ کی ٹریڈنگ اس ٹریڈگی میں اور آپ کی investment decision making میں آپ کے لئے helpful ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے لیٹھے یا نیٹسال سے لیٹھے کسی قسم کا کوئی question ہو کیوری ہو تو please do contact me on the whatsapp number provided in the video description thank you very much for the time viewers take care Allah Hafiz